تو میں اکھیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارما بنتا گیا تو جیسا کہ ہم رینا سے بات کر رہے تھے کہ کون کون لوگ ہیں ان کے ساتھ جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا سے ان بچوں کا اور آنے والے اور بچوں کا خیال رکھنے والے سر پرستوں تو کون کون لوگ ہیں روبن آپ کے ساتھ اگر آپ بتا پاتے ہیں کچھ انڈینز ہوں گے کچھ فارنرز ہوں گے جو آپ کی انجیو ہے جس کے ذریعے آپ پورا یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک volunteer driven effort ہے تو اس میں کوئی بھی یہ میری foundation نہیں ہے یہ لوگ کی foundation ہے تو everybody is involved تو جس کو لگتا ہے مجھے help کرنا ہے وہ involved ہو جاتے ہیں اس میں سب equal ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک celebrity support کر رہے ہیں تو ان کو ایک بڑا بڑا status دیا جائے گا اس میں اور کوئی special level دی جائے گی ہر ایک equal ہے ہمارے لیے سب volunteer ambassador ہیں ہمارے لیے تو اب اس میں celebrities بھی ہیں جو so called celebrities اور عام لوگ ہیں across the world these countries سے تو وہ آتے ہیں انڈیا آتے ہیں آسٹریلیا سے لوگ کینیڈا سے لوگ فرانس سے لوگ جو آتے ہیں ہمارے سکول میں بیٹھ کے بچوں کو dance سکھاتے ہیں پڑھائی کراتے ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں so it's a very volunteer driven effort جی کوئی بھی جڑنا چاہے مثلا میں جڑنا چاہوں اور اگر کچھ کام کرنا چاہوں تو میں جڑ سکتی ہوں اور آپ کے لیے عام اور خاص میں کوئی فرق نہیں یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ عام طور پر جہاں بھی charity ہوتی ہے کوئی film star یا کوئی star آ جاتا تو ساری توجہ اسے مل جاتی ہے اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ کہیں کنارے رہ جاتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا پہلو تھا ہمارے سموادہ تھا مہن نادر بھی ہیں روبین آئیے ان کا رخ کرتے ہیں پھر آپ سے جانیں گے آپ کے political ambitions کچھ ہیں یا نہیں اور بھی بہت کچھ تو مہن نادر جب آپ گئے اور آپ نے ان معصوم بچوں کے چہرے پر مسکراہتیں دیکھیں وہ خواب دیکھے وہ خواب ان سے زبانی سنے جو شاید اب سے پہلے وہ دیکھنے میں ڈڑتے ہوں گے کہ یہ سپنے ہمارے ماں باپ کیسے پورے کریں گے کیسا لگا آپ کو یہ بہت ہی اچھا لگا ملہب ان ہاتھوں کو جو ان چہروں کو جو جاتے ہیں ایسے اسکولوں میں یا اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے اسکول کی چوکھڑ بھی نہیں لگ پاتے اس کے پہلے ہی اپنے پیٹ کے جگار میں ان کو لگنا پڑتا ہے کیونکہ گھر میں گریبی ہوتی ہے اور جب گریبی ہو تو بچے اسکول کا مون نہیں دیکھ پاتے کام کرنا پڑتا ہے اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ایسے میں ان چہروں کو دیکھ کر کے بہت ہی خوشی ہوئی اور اس بات کی خوشی ہوئی کوئی ایک شخصیت سامنے آئی ہے جو ایسے بچوں کو بھی ایسے بچوں کی بسود لینے کے لیے تیار ہے بچے جب ان سے بات کر رہے تھے تو ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے حالانکہ جیبا بچی تھی یا چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا سب سے پہلے کہ میں پوری کھر کھانے کے لیے میں آیا ہوں یہاں ملتا ہے لیکن سچا یہ کہ اس کے بہانے وہ بہت کچھ وہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے ایسے دور میں بچوں کا اسکول پہنچنا اور جب اسکول پہنچ جاتے ہیں تو سیکھنے کی سرورات ہو جاتی ہے اس لیہاں سے کہا جائے تو ان کے کیریئر کی سرورات ہو گئی ہے اور اب جس طرح پہ بڑھیں گے اس میں سفلتا ان کے قدم چومے گی جی بلکل قدم چومے گی ہمیں یقین ہے روبن جس طرح سے آپ نے تین سو مکان ابھی دلوائے ہیں لوگوں کو آگے کیا پروجیکٹس ہیں کیا کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں ابھی تو پہلے بوانہ میں ہی ہم چھ ہزار گر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ضرورت بہت زیادہ ہے وہاں پہ تو یہ پروجیکٹ تو ہمیں ختم کرنا ہی ہے جلدی سے جلدی اس کے علاوہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کے اور سٹیز میں جانا چاہتے ہیں بڑی سٹیز میں چھوٹی سٹیز میں اور ہماری ہوپ یہ ہے کہ جب یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا تو جیسے ہمیں بہار سے سپورٹ مل رہی ہے اکروس 30 کنٹریز تو انڈیا سے بھی سپورٹ ملے ہمارے اپنے دیش میں ہو رہا ہے تو ہندوستانیوں کو آگے کھڑا ہونا چاہیے اور ہیلپ کرنا چاہیے اس پروجیکٹ میں بلکل تو ابھی ہندوستانی ہاتھ کچھ آئے مدد کے لیے آگے دیکھیں ہندوستانی ہاتھ آنے شروع ہوئے ہیں مگر وہ کوئی میجر سورس نہیں ہے ابھی ہمارے لیے it is a moral support میں بول سکتا ہوں آنے شروع ہوئی ہے لوگوں میں ایک جذبہ آنا شروع ہوا ہے آتا جا رہا ہے گریڈ اتنا گس چکا ہے تو لگتا ہے کئی باری لوگوں کو رانگ نوشنز ہیں پہلے لوگ سوچتے ہیں سلم میں تو اب گریبی رہی نہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ جس کی جو قسمت ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں انسان بہت سیلپ سینٹرڈ ہوتا جا رہا ہے خود پرست ہوتا جا رہا ہے اپنے صحیح کا بہت ایک واد بہت حاوی ہو گیا یہ بھی ایک وجہ ہے اور ایسے میں میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ہی دیش ہے ہماری پرمپرائیں ہیں ہماری مٹی کی تاثیر ہے جو دوسری جگہوں پر پہنچیں اور انہوں نے ہم سے اچھی باتیں سیکھی اور ہم اپنی اچھی باتیں اگر بھول جائیں گے تو بہت ہی لانت کی بات ہے کیا کہیں گے روہ بینا جی ہاں اور میں اس میں ایک ایگزیمپل دینا چاہوں گا جو میرے لیے بہت بڑی سیکھتی کچھ سال پہلے میں بابانہ میں ہمارے بچے ہیں وہاں رگو ان کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک کیلہ تھا تو وہ میرے کو اتنے سال سے دو تین سال سے دیکھ رہا ہے تو میں اس کا کیلہ جانبوچ کے چھین رہا تھا تو وہ بہت گصہ کیا اس نے میرے سے تو میں نے اس کی ٹیچر کو بلائے اور پوچھا کہ یہ بچہ اتنا گصہ کیوں کر رہا ہے آج مجھ سے اتنا اچھا رگو تو ہمیشہ میرے ساتھ گل مل کے رہتا ہے وہ کہتا اپنے کیلہ تو نہیں کھینچا میں نے کہا اس نے کہا نہیں یہ کیلہ جو ہے یہ ہر اور دو کیلہ اس کو بریکسٹ میں ملتے ہیں تو یہ ایک کیلہ کھاتا ہے اور ایک بچہ کے اپنی مام کے لیے لے کے جاتا ہے تو وہ میرے لیے کتنا ٹچنگ مومنٹ تھا اور مجھے یہ ریالائیزیشن ہوئی کہ یہ بچہ ایک نہیں وہ پانچ چھ سال کا بچہ ہے کہ اس ایج میں اس میں جو جذبہ ہے وہ میرے سے زیادہ اچھا ہے تو وہ ایک بہت مومنٹ تھا میرے لیے اور مجھے لگا کہ اس میں بہت بڑی سیکھ ہے میرے لیے اس بچے سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا تو وہی سیکھ میں کہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں میں ہونی چاہیے کہ اپنے لیے ایک چھوٹے سے بچے نے جس کو کی بوک بھی لگتی ہے اپنی مدر کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اگر ہم اس سے کچھ سیکھیں تو کافی وہ ایک الہ گدھارن ہے ان لوگوں کے لیے روبن جو اپنے بوڑے ماں باپ کو اول دیج ہومز پر بھیج دیتے ہیں اور بس پتی پتنی اپنے لیے جینے لگتے ہیں تمام درہاں کی چیزیں ہم روز مرہ میں سیکھ سکتے ہیں جیسے روبن نے ایک دن کئی منزلہ امارت کی چھت پر سے کھڑے ہوکے جب نیچے کی جھوپریوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آسو آگئے دل سے جذبات نکلنے لگے اور انہیں احساس ہوا کہ زندگی کا مقصد بس اپنے لیے جینا نہیں کیونکہ اپنے لیے تو کہیں نہ کہیں جانور بھی جیتے ہیں ہم انسان ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سکشم ہے روبن اب بات کی جائے آپ کے پولٹیکل ایمبیشنز کی راجنیتی میں کہیں نہ کہیں یواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہے ہمارے دیش کو ہم جانتے ہیں اور جو سچمچ پوری امانداری پوری نشبکشتہ کے ساتھ کام کر سکے ایسے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کیا کچھ سوچا ہے آپ نے دیکھیں پہلے بات تو میں آپ کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے دیش کو سپیشلی انڈیا کو نو جوانوں کی ضرورت ہے یونگ پیپل مست سٹینڈ آؤ اور سپورٹ دی کنٹری ایک پولٹیکس ایک سٹیگمہ بن چکا ہے اس دیش میں کہ جب آپ پولٹیکس کی بات کر کوئی بھی کرے تو ہر ایک سوچتا ہے کہ اب تو اس میں ایمپیورٹی آ جائے گی اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بزنس بن جائے گا ایک چیارٹی تو ایک 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 ایگزیمپل کریٹ کیا ہے اوباما نے یو ایس میں کی ایک ایفریکن امریکن ہیں جنہوں نے کی ایک وائٹ کنٹری میں جا کے ایک میسیج آف ہوپ دیا چینج کا ایک میسیج دیا اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا وائٹس نے بھی ایکسیپٹ کیا اور وہ آج ان کے پریزنٹ ہے امریکہ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہیں انڈیا میں ایسا ہونا بہت ضروری ہے اور کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا اگر آپ میری پرسنل بات کریں گے کیا میں تیار ہوں اس کے لیے اگر میں تیار ہوں اس کے لیے مگر میں بھی تیار نہیں ہوں اس کے لیے بالکل بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میری جو چیارٹی کا ایفرٹ ہے اس میں ایمپیورٹی آ جائے گی اگر میں راجنیتی میں گز جاؤں گا لیکن رابن آپ کو نہیں لگتا اگر آپ کی طرح ہی سب لوگ جو سچمچ کام کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نیتاؤں کو بنایا جاتا ہے منتروں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہے سطح کی باغ دور دی جاتی ہے یہ سوچتے رہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود بھی تو سسٹم کو خراب کر رہے ہیں وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے بالکل ٹھیک بولا اور اسی جدو جہد میں میرا مائنڈ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جو پولٹکس میں ہو رہا ہے انڈیا میں اور جو سٹگمہ ہو رہا ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے مگر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میری جو ابھی پرزنٹ رسپانسیبیلٹیز ہیں جنہوں نے پروجیکٹس ہیں ان سے بھی مانی نہ ہو جائے تو وہ میں جو ختم کرنی ہے اس کے بعد میں سوچوں گا کہ مجھے نیکس کیا کروں چلی رابن آپ سوچئے اور ہماری اور پورے دیش کے لوگوں کی شب کامنائے اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے اتنا سب کچھ کیا اور ہم بس یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اور مہینر آپ کا بھی شکریہ اس کمال شخصیت سے ملاقات کرانے کے لیے جنہیں کہیں نہ کہیں انسان کے طور پر اگر فرشتہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا آپ نے لوگوں سے روبرو کرایا اور روبن جیسے اگر اور بھی کئی ہاتھ آگے آئیں گے تو سچ مچ ہمارا دیش بہت آگے بڑھے گا ہم اپنے اپنے اس طر پر بہت کچھ کر سکیں گے آخر میں بس یہی کہیں گے بہت پرانا شیر ہے لیکن روبن کے لیے فٹ بیٹھتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہماری اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت سہارا پرناو بس اتنا ہی دیجئے